سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ دنائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وحی اول وحی آخر وحی قرآ وحی فرقہ وحی آسی وحی تہا رحمت اللہ العالمین خاتم النبجین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ست کے دو جہاں خلق ہوئے کہ جن کے وسیلے بنی نو انسان کو زندگی عطا ہوئی کہ میرے آقا کے دم سے ہی یہ کاروبارِ قائنات جاری وہ ساری ہے میرے آقا کے ولادت باسادت کا جشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد ہے تو روح و جسم کیوں نہ جھم اٹھیں اور لب پر بے اختیار یہ شعر ہو جس سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروسات پر لاکھوں سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت ایمان کا حصہ ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت تمہارے دل میں اولاد والدین اور ہر شہ سے بڑھ کر کیوں نہ ہو تو گویا کسی مسلمان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا محمد عربی کی شان اللہ رب العزت نے خود بلند کی ہے دنیا کی ہر ہر کونے میں جب بھی نماز کے لئے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی بڑھائی اور معبودیت کے بعد گواہی کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے کوئی دارہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے جس کی شان اللہ نے بیان کی ہو اس کی شان کیا ہوگی یہ مقام ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ رحمت اللہ العالمین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہانوں کے لئے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر رہا ہے اور اس وقت روح زمین پر جہالت اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی قوم کے بخت سوارتی مکہ میں زندگی کے 53 سال گزارنے کے بعد جب اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ حجرت کی تو شمع رسالت کے پروانوں نے آپ کی راہ دیکھ رہے تھے ان میں انسار بھی تھے جو ایمان لائے چکے تھے لیکن آپ کے دیدار سے اب تک محروم تھے اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انسار کے لوگوں نے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جناب آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے ان کی حیات تیبہ کے حوالے سے میں سلمان مرزا آپ لوگوں کی خیر ہوں اور میرے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں مفتی ابو محمد صاحب جو کہ اس وقت مجھے لہور سے جوائن کر چکے ہیں اور مفتی اقبال نقشبندی صاحب اس وقت میں ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی ابو محمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سری بتائی گا آج جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلیا نکالی جاری ہے نات پڑی جاری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے آج کے دن کے مناسبت سے کیا کہیں گے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علا جد الحسن والحسین اما بعد جزاللہ عنہ سکیدنا ومولانا محمد اماہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلم ہر ایک شام و سہر سے پہلے حضور روپے میں درود بھیجوں طلوع شمس و قمر سے پہلے حضور روپے میں درود بھیجوں سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام ان کا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے حضور روپے میں درود بھیجوں حریح شاہ حیات ان سے یہ رونک کائنات ان سے شجر پہ برگو سمر سے پہلے حضور روپے میں درود بھیجوں آج جس دن میں ہم یہاں بیٹے ہیں یہ وہ مبارک مقدس متحر ببرکت دن ہے کہ وجہ کائنات تخلیق کائنات اور عزت کائنات رسول کائنات اطرت کائنات امام الانبیاء امام الرسل نبیوں کے نبی ساقی کوسر شافی محشر جناب حضرت اسے کی دنہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مبارکہ کا دن ہے نبی کریم علیہم السلام و تسلیم اس کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی آپ کی تعریف کی گئی اور خیامت کی صبح تک بھی آپ کی تعریف کی جاتی رہے گی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آپ کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے آپ کے وسال پر ختم ہوتی ہے ایسا نہیں ہے جب بہر و بر نہیں تھا شمس و قمر نہیں تھا خوشک و تر نہیں تھا کائنات میں کوئی ذرہ نہیں تھا کائنات نام کی کوئی چیز نہیں تھی یہ ستارے یہ کہکشائیں یہ اسمان یہ سمندر یہ کائنات نہیں تھی یہ اسمانوں کی بلندیاں نہیں تھی زمین کی وسط نہیں تھی سمندروں کی گہرائی نہیں تھی اس وقت بھی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ بیان ہوتی تھی قرآن کریم رتب اللسان ہے اور جب انسانیت دنیا میں آگئی وجود انسانیت کو مل گیا حضرت آدم علیہ السلام کی دعاوں میں میرے آقا کا ذکر ہے حضرت موسیٰ کی التجاؤں میں میرے آقا کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسکینی میں میرے آقا کا ذکر ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تمام امتحانات دینے کے بعد ان کی دعاوں میں میرے آقا کا ذکر ہے وہ مانگتے آقا کو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں میں میرے آقا کا ذکر ہے حضرت عیوب کے صبر میں میرے آقا کا ذکر ہے اور اس زمانے کے متعلق قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب حضور دنیا میں آئے ہی نہیں تھے تو اس وقت بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کیا کرتے تھے آپ کی مدہ سرائی میں بیٹھتے تھے کہ کائنات کا وہ آخری پیغمبر وہ لادلہ محبوب پیغمبر جب اس دنیا میں بشیر نظیر پیغمبر آئے گا تو سب سے پہلے اس نبی کا اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوگا اس پر ایمان لانے والا ہوگا تو وہ ہم ہی لوگ ہیں یہی وجہ ہے کہ حضور آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں آپ کی تشریف آوری کی خبریں پہلے ہی دنیا میں آنے لگ گئی ہیں حضور دنیا میں آئے بعد میں ہیں ساری کائنات کے لیے قائدہ کلیہ ذابطہ یہ ہے کہ حضور اس کائنات میں آئے ساری کائنات کے لیے کلیہ ذابطہ یہ ہے کہ دنیا پیدا پہلے ہوگی تعریف بعد میں ہوگی لیکن حضور کے لیے یہ اکیلے تنہ تنہا میرے رب کا قانون ہے کہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئیں کے بعد میں آپ کی تعریف آپ کی مدہ سرائی پہلے کی جائے گی حضور دنیا میں آئے نہیں ہیں آپ کے دادا جان آپ کی والدہ محترمہ سے کہتے ہیں بیٹا ابھی تو میرے بیٹے دنیا سے گئی نہیں ہے آپ نے خوشبو لگانا شروع کر دی تو آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا بابا جان یہ غلط فیمی آپ کو کیسے ہو گئی کہ میں آپ کے بیٹے کی وفات کے بعد میں نے خوشبو لگانا شروع کر دی ایسا نہیں ہے جب سے یہ کائنات کا مہمان بچہ یہ بچہ میرے بطن میں محمد مصطفیٰ آیا ہے اس دن سے میں دیکھتی کیا ہوں کہ میں چلتی ہوں ہلے مجھے سلامیاں کرتے ہیں میں جا رستے پہ چلتی ہوں درخت جھک کر مجھے سلامیاں کرتے ہیں پتھر لڑک کے مجھے سلامیاں کرتے ہیں اور میرے وجود سے عجیب و غریب قسم کی خوشبو آتی ہے میں گھر جاتی ہوں اور میرے گھر جانے کے بعد جہاں اندھیرہ ہوتا ہے بغیر کسی چراغ کے وہاں روشنی ہو جاتی ہے اور میں پانی بھرنے کے لیے کونے پہ جاتی ہوں بقیہ عورتوں کو اپنے ڈھول کے ساتھ رسی باننی پڑتی ہے اور اپنے سر کا دپٹہ باننا پڑتا ہے مگر میں جب سے یہ بچہ محمد مصطفیٰ میرے بطن میں آیا ہے میں اسی کونے پر جاتی ہوں بغیر کسی رسی اور بغیر کسی دپٹے کے سہارے کے پانی خود بہت میرے ڈھول میں آ جاتا ہے آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی وہ خوشبو ہیں وہ اطرت ہیں وہ وجہ ہیں جن کی وجہ سے پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام اس کائنات میں آئے تو ہیں لیکن آپ کے آنے کا انداز کیا ہے قرآن کریم کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ وہ تمی میں سے ہیں لیکن انفسکم وہ تم جیسے نہیں ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے خطنے کرانے پڑتے ہیں میرے آقا پیدا ہوئے مختون پیدا ہوئے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو غسل دینا پڑتا ہے میرے آقا پیدا ہوئے پاک پیدا ہوئے بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے اس کی آنکھوں میں غلازت ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے میرے آقا دنیا میں کیا تشریف لائے آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے آپ کے ناخن کٹے ہوئے ہیں آپ کے بال بنے ہوئے ہیں کنگا کیا ہوئے ہیں آقا دنیا میں تشریف لائے تو ساری کائنات کے اندر اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا ہر طرف افلاس ہی افلاس تھا اخلاقی کردار کا افلاس تھا نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ ایسے موقع پر تشریف لائے کہ کہیں بھی کائنات کے اندر کسی قسم کی کوئی روشنی نہیں تھی ہدایت کا کوئی چراغ نہیں تھا جہاں حضور گئے پوری کائنات کے اندر جو ہدایت پھیلی جو نور پھیلا جو روشنی پھیلی وہ میرے آقا کی مرہون منت ہے حضرت ادائی حلیمہ خود بیان فرماتی ہیں کہ جب میں آقا کو لینے کے لیے گئی تو میرے مائنڈ میں یہ بات آ رہی تھی کہ کھلانے پلانے کے لیے تو گھر میں کچھ نہیں ہے ہر طرف فاقع چل رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو جیسے ہی سینے سے لگایا تو فرمانے لگیں ابھی حضور میرے سینے سے کندے سے لگے ہی ہیں کہ پیارے چھوٹے سے ننے منے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے کندے پر ہے میں نے محسوس کیا کہ میری چھاتیوں میں دودھ بھر آیا ہے نبی کریم علیہ السلام جس سال دنیا میں تشریف لائے اللہ رب العالمین نے اتنی کائنات میں خوشبو بکیری ہے کہ کائنات کے اندر جتنی عورتیں تھیں اللہ نے سب کو مکہ تل مکرمہ کے اندر بیٹے تقسیم فرمائے ہیں کسی عورت کے ہاں بیٹا نہیں ہوا نبی کریم علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے حضور نبی کریم علیہ السلام دائی حلیمہ کے گھر جاتے ہیں بکریوں کے تھنوں کے اندر خود بہت دودھ آ جاتا ہے اور بکریوں اپنی ترتیب سے حضور کو دیکھ کر چلتی ہیں میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں سلمان بھئی آپ کی اجازت سے اگر بکریوں چھوٹے سے نننے مننے مصطفیٰ کو دیکھ کر چلنا سیکھتی ہیں ترتیب سیکھتی ہیں سلیکہ سیکھ جاتی ہیں تو آپ آج ہم انسانوں کو نبی کریم علیہ السلام کی آمد پر آپ کے بارہ ربیل اول کو جو آپ کی آمد کا پیغام ہے میسج ہے اس سے ہمیں کتنا سلیکہ سیکھنا چاہیے بلکل ہمارے لیے وہی طریقہ ہے جو حضرات صحابہ اکرام اہل بیت اعزام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اختیار کیا تھا جس کی بنیاد پر قرآن کریم کہتا ہے قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی اگر اس کائنات میں کسی کے پیشے چلنا ہے اور وہ قدم کسی کے اس لائک ہیں کہ انہیں کی پیشے چلا جائے تو وہ فقط نبی کریم علیہ السلام کے ہیں آج دنیا کے اندر انسان کے ہر انسان کے اپنے نبی سے دو رشتے ہوتے ہیں ایک انسان کا جی سر میں اگر آپ اجازت دیں یہ اجازت ہے مجھے جی سر میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا مفتی صاحب کی طرف بھی آؤ مفتی اقبال صاحب کی طرف بھی کیونکہ آپ نے بڑی دلسوز گفتگو کی ہے اور واقعی میں انسان کا ایمان تازہ ہو جائے جی 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 بہت شاندار قسم کی گفتگو کی ہے اقبال صاحب میں ذرا آپ کو بھی شاملے گفتگو کرتا ہوں آج بارہ ربیف علیہ سر آج کے دن کی اہمیت ہمارے دین کے اندر ہمارے ایمان کے اندر بہت سارے لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے آپ کیا کہیں گے سر الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على ملنبی بعد اما بعد فوض باللہ سمیون علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم ہزار بار با شویم دہن با مشک و گلاب غنوزنا میں تو گفتن کمال بے عدبی است شکریہ سلمان بھائی اللہ تعالی ہمارے اس چینل کو اور برکتیں اور عروج عطا فرمائے آمین سلام آمین آج کے دن کے حوالے سے بارہ ربی الاول کا مبارک برکت والا دن ہے بے شک سے تمام دنوں کا سردار دن اس شاکان مصطفیٰ پوری دنیا عالم اسلام کو میں آپ کے چینل کے توسل سے دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک باد پیش کرنا چاہوں گا عید ملاد النبی یقیناً آشکان رسول کے لیے یہ بڑی اہم عید ہے اور اہم دن ہے جہاں یہ تمام عیدیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں اسی عید کے صدقے اور توسل سے یقیناً مجھ سے پہلے جو علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے وہ اسی پر بھی فوکس تھا کہ جو نیمتیں جو برکتیں جو انسانیت کا آج راج عروج جو کچھ ملا ہے یہ پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے ہے کیوں؟ کہ حضور وجہ تخلیق کائنات ہے بے شک آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے مرحان یہ دلیل الہی ہے اللہ کی برحان ہے برحان کے معنی یہ موجزہ بھی ہے حضور کی ہر ادا موجزہ ہے گویا میرے آقا کریم علیہ السلام کا دنیا پر آنا موجزہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلمان بھئی چلے تو موجزہ ہے حضور بیٹھ جائے تو موجزہ ہے نبی کریم علیہ السلام عطا کریں تو یہ موجزہ ہے کل نبی کریم علیہ السلام کیامت کے دن اپنی جبین مقدس جھکائیں گے ہم گناہگاروں کے لئے اللہ سے شفاعت مانگیں گے تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہی ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے ہم باتیں کرتے ہیں صدقات و خیرات غریبوں کا خیال بیعاؤں کا خیال یتیموں کا خیال مساکینوں کا خیال اگر یہ عہد کر لیں آج کے دن کے حوالے سے کہ ہم اپنی زکاة اپنے صدقات ان مستحق لوگوں تک پہنچائیں گے جو اس پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی رہتے ہیں ہم اپنے محلے کوچو میں دیکھیں کتنے وہ لوگ ہیں جو اس مہنگائی کے دور کے اندر جو پس رہے ہیں جو ایسے وہ طبقے ہیں جو سفید پوچھا ہے ہم یہ ملاد کا کھانا یہ لنگر جو ہم جوڑے سور تقسیم کرتے ہیں ان لوگوں تک ہمیں پہنچائیں ہم نبی کریم علیہ السلام کی صیرت سے یہ بھی سلمان بھئی سیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی صیرت کا پیغام ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ہر عدا ہمارے لیے عصبہ حسنہ ہے ہر عدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت بات کی میرے بھائی نے کہ یہ جو نبی کریم علیہ السلام کمالات موجزات لے کر آئے یہ ہمارے لیے ہی تو لے کر آئے ہم حضور کی زندگی سے سیکھیں ہم حضور کے بچپن سے سیکھیں حضور کی جوانی سے سیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے سے سیکھیں حضور کے عدل و انصاف سے سیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کے ذریعے سے سیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک رویہ تھے اپنی ازواج کے ساتھ اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے اہل بیت کے ساتھ اپنے غلاموں کے ساتھ حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ جو نبی کریم علیہ وسلم کے مبارک رویہ تھے خوبصورت ہم اس پر بھی غور و خوض کریں اور سیکھیں صرف باتیں تو ہم کرتے ہیں عمل کے میدان میں جب ہم آتے ہیں تو پیچھے رہ جاتے ہیں بے شک ہم نماز میں سستی کریں ہو جاتی ہے زکاة میں کرے ہو جاتی ہے حج میں سستی کریں تو وہ یقیناً ہو جاتی ہے مگر ایک بات پہ فیصلہ محفوظ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو امت کا والہانہ عشق ہے جو محبت ہے اس میں آج تک کوئی کمی نہیں آئی سلمان بھی کمی آئے گی بھی نہیں ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں برداشت ہو سکتا نموس صحابہ نموس اہل بیعت کا مسئلہ ہو ہم دل و جان کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بے شک سر چاہے وہ نموس قرآن کے اوپر ہو تعفوظ قرآن کیوں بات آتا ہے ہم مسلمان وہ ایسے تن بدن کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے کہ ہمیں یہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے بات یہ ہے ہمارا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو ہم آج کے دن جہاں بارہ ربیو الاول جوش و خروش کے ساتھ ہم چونکہ کراچی میں ہیں کراچی میں ہم منا رہے ہیں تو یہاں ہمارا جو یہ سب سے بڑا جلوس ہوتا ہے نشتر پارک سے برامد ہوتا ہے بولٹن مارکیٹر میں جنہ روڑ تو یہ وہ دن ہوتا ہے کہ پوری امت مسلمہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہی ہوتی ہے اور یہی وہ پیغام ہوتا ہے یہی آج کا دن جو دو ہزار پانچ کے اندر ہمارا ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا تھا اشاقہ آن مصطفیٰ جان سار آن مصطفیٰ نے اپنی جانوں کے نظرانے دیئے تھے نشتر پارک کے اندر باوضو تھے اس دن بہت سارے اشاقہ آن مصطفیٰ روزہ دار ہوتے ہیں روزے رکھتے ہیں صبح بہارہ کے اندر سہریوں کا ہمارے ہاں انتظام ہوتا ہے گھروں میں ہماری خواتین درود پاک پڑتی ہیں روزے رکھتی ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ ان شہداء کو بھی آج کے دن ان کی اولادوں کو ان کے گھر والوں کو نہیں بھولانا چاہیے یا ہمارے میڈیا کا کردار ہے یہ تو نمائع ہوتا ہے الحمدللہ ہم اس بات پہ خوش ہیں جب سے یہ ہمارا میڈیا اس میدان کے اندر اتراہے آیا ہے ان دنوں کے ملاد کے کچھ رنگ بھی اور ہو گئے ہیں دن رات الحمدللہ ہم پروگرام دیکھتے ہیں کورے دیکھتے ہیں پوری پوری رات کو یہ پروگرام چلتے ہیں سارا دن ہمارے پاکستان کا جو یہ اسلامی میڈیا ہے جو دیندار طبقہ ہے الحمدللہ یہ وہ اس کو چلاتے ہیں پروگراموں کو اللہ تعالی ہمارے اس میڈیا کے لوگ بھی اتنے ہی سواب کے اقدار ہیں جتنے ہم علماء عوام جشن مناتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بھی دن رات اسی ساتھ میں ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والحانہ محبت کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آقا بولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں حضور کی ذات سلمان بھئی سب سے پہلے ہے باقی سب کچھ بعد میں بے شک سر اور اسی چیز پر اسی چیز پر ہمارا ہی بان ہونا چاہیے اقبال صاحب آگے سب سے پہلے رکھتا ہوں حضور کی ذات ہے تو سب کچھ ہے میری نمازیں ہیں میرے روزیں ہیں میرے حج بھی ہے میری زکاة بھی ہے میرا قرآن بھی ہے میرا تصوف بھی ہے میری پیری مریدی بھی ہے میرے مریدین بھی ہیں عقیدت مند بھی ہیں وہ سب بعد میں آمینہ کے لال ہماری زندگی کا حضر ہماری سانسوں کا وجود ہی جو تلیل الہی برک کیا ہے اور یہ بڑی عزت کی بات ہوگی بڑی احترام کی بات ہوگی کہ ان کی حرمت پر ہماری جان بھی نکلے لیکن آج کے واقعی میں ہم عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت سے احترام سے بناتے ہیں لیکن کیا ان کی صیرت پر اسی طریقے سے عمل کر رہا ہے جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما ہے یہ ایک آج کے لئے بہت بڑا سوال ہے کیونکہ اکثر و بشتر ہم حضور کے دن کو منانے کی کوشش کرتے ہیں ویسے تو حضور کا دن نے یہ تمام جہان ان کے ہیں تمام دن ان کے ہیں لیکن حضور کو منانے کی کوشش کی کیا ہم نے واقعی میں جس طرح کی تلقین جس طرح کے احکامات انہوں نے دیئے جس طرح سے زندگی گزارنے کے طریقے کار ہمیں بتا ہے کیا ہم ان طریقے کار پر عمل پیرا ہے یا نہیں ہے ایک بریک لیتے ہیں اسی سوال کے ساتھ واپس آئیں گے سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں ہم ان چیزوں پر عمل پیرا ہیں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن مناتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں جشن مناتے ہیں ہم ریلیاں نکالتے ہیں ہم تمام وہ چیزیں کرتے ہیں جس سے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو احکمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سناے تھے کیا ہم اس پر بھی عمل کرتے ہیں مفتی ابو محمد صاحب سر سوال میرا جائز ہے یا ناجائز ہے جی جی بہت خوب بہت پیارا سوال ہے اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عشق نبی میں بول ہر سال بارہ ربیل اول کو ہم یہاں بیٹھتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کا آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف وہ ایک شاعر تھا ہندو تھا اس نے بڑا خوبصورت کلام لکھا نبی کریم علیہ السلام پر کہتا ہے گر شمس و کمر کو ہاتھوں پہ اٹھا لے دولت کونین کو دامن میں چھپا لے کال کا پرشاد اس کا نام تھا تو اسے کسی نے پوچھا کہتا ہے کال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تُو کیا لے تو نالین مصطفیٰ کو آنکھوں سے لگا لے نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے سوال یہ ہے کہ آج کی امت کا آج کے جو دن کا تقاضہ ہے یہ سوال اس دن کا تقاضہ کرتا ہے کہ آج کے دن یہ سوال ہونا چاہیے اور آپ نے کیا آپ نے حق ادا کیا گزارش یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذاتِ گرامی کے ساتھ اس امت کے ہمیشہ دو رشتے رہے ہیں ایک رشتہ جذباتی رہا ہے جو آج بھی موجود ہے جو نظر آرہے روڑ پہ نظر آرہے شہروں میں نظر آرہے مساجد میں نظر آرہے گلیوں میں بزاروں میں نظر آرہے پوری دنیا میں نظر آرہے اور دوسرا رشتہ احساس اور اطاعت کا رشتہ ہے اور یہ اطاعت کا رشتہ اتنا ضروری ہے اس قدر ضروری ہے کہ اگر میں یوں کہوں تو بات بجا ہوگی کہ یہی رشتہ مقصود کائنات ہے یہی رشتہ ایک امتی کا اپنے نبی کے ساتھ مقصود ہوتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سے جو بندہ محبت کرتا ہے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر شعوری طور پر لا شعوری طور پر یہ رشتہ جو اطاعت والا رشتہ ہے احساس والا رشتہ ہے اس میں کمی آ رہی ہے یہ جو جذبات کا رشتہ ہے تو وہ برقرار ہے وہ ہونا بھی چاہیے جو ہمارے نبی کے ساتھ اس امت کا جذباتی رشتہ ہمیشہ رہا حضور نبی کریم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی محبت ہے اور اس محبت کی جو سچائی ہے اس کی علامت کیا ہے بندہ آپ کی محبت میں سچا ہے آپ نے فرمایا من حب بنی فقد اتانی جو بندہ میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے گا اس بات کی سچائی کی علامت یہ ہوگی کہ من اتانی وہ میری اطاعت کرے گا میری فرمبرداری کرے گا دوسری طرف بخاری شریف کے حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتی اکونا ہواہ تبان لما جئتبے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن مسلمان کامل نہیں ہو سکتا جس وقت تک وہ اپنی تمام خواہشات کو میرے سب پردنا کر دے کیا بات ہے قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں میں اس آیت کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی یہاں ماباب کی اولاد اور والدین کی اولاد خاندان قبیلِ اشیر کی محبت کا ذکر کر کے فرمایا جب تک تمہاری ان سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہوگی اس وقت تک تمہارا ایمان قابلِ قبول نہیں ہے اور یہاں یہ بات بھی کہی گئی کہ انسان جب کسی کاروبار کو کرتا ہے تجارت کرتا ہے جب اس میں خسارے کا مندہ اسے لگتا ہے تو وہ پیچھے اٹ جاتا ہے اس کاروبار کو چھوڑ جاتا ہے مگر اولاد اس کی اچھی ہو یا بری ہو اسے وہ نہیں چھوڑتا تو اس آیت کریمہ میں اللہ کریم فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنی اولاد کو بری بھی ہو تو تمہاری محبت اس سے کم نہیں ہوتی مگر تمہارے نبی کا رشتہ تمہارے ماباب تمہاری اولاد تمہارے خاندان قبیلِ ہوا کہ یا رسول اللہ اس محبت کی علامت کیا ہوگی فرمایا اس محبت کی علامت یہ ہوگی کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا میری تابداری کرے گا میری فرمبرداری کرے گا آج جذبات کا رشتہ تو ہمارے نبی سے ہمارا اوپر جا رہا ہے مگر ہمارا اطاعت کا رشتہ دن پہ دن نیچے ہوتا جا رہا ہے میں اگر تھوڑا سا جملے کو تھوڑا سا یوں کہوں تو بات بجا ہوگی کہ ہمارے سیرت کے جو جلسے اور پروگرامات ہیں وہ ہمارے جتنے خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں ہماری سیرت اسی قدر ہمارے اندر کی سیرت اسی قدر بگڑتی چلی جا رہی ہے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے حالانکہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوطن حسنہ کون سے معاملات میں ہماری رہنوائی نہیں فرمائی بال کاٹنے تک کا طریقہ میرے آقا نے بتایا جب اتنی معمولی چیزوں میں رہنوائی میرے آقا نے فرما دی ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری شادی کا طریقہ میرے نبی نے نہ بتایا ہو میرے غم کا طریقہ میرے نبی نے نہ بتایا ہو میری تجارت کا طریقہ میرے نبی نے نہ بتایا ہو میرے عقائد میرے معاملات میرے معاملہ معاشرت میرے اخلاق یہ ساری چیزیں میرے نبی نے نہ بتائی ہوں یہ ساری چیزیں میرے نبی نے بتائی ہیں اور صحابہ اکرام اہلِ بیتِ اعظام نے جب ان پر عمل کیا تو اسی کو قرآنِ کریم نے کہا کہ یہ اس کائنات کا بہترین نمونہ ہیں بہترین مارڈل ہیں بہترین نقشہ ہیں دیکھئے نا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کہ کبھی کوئی سنت انہوں نے اپنے نبی کی کوئی سنت ان سے چھوٹی نہیں اور یہی وجہ تھی کہ ان کی کامیابی کی ان کی کامرانی کی وہ بیٹھے مدینہ میں ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہوتے تھے لیکن دور دراز دوسرے ممالک کے علاقے فتح ہو رہے ہوتے تھے حضرت عمر ہی نے کہا تھا کہ ہمیں جتنی بھی عزت ملی ہے اس مصطفیٰ کے نالین کی صدقے میں ملی ہے اور جس دن ہم اس نبی کے نالین کے پیچھے چلنا چھوڑیں گے زلت ہمارا مقدر بنے گی آج پوری دنیا کے اندر ہماری بڑی تعداد ہے ہم ایزے مسلم کے مونٹی پوری دنیا میں موجود ہیں مگر ہم مسجدوں میں تو ہیں ہم ازانوں میں تو ہیں ہم نمازوں میں ہیں لیکن کیا ہم بزار میں بھی مسلمان ہیں کیا ہم مارکیٹ میں بھی مسلمان ہیں سر اسی بات کو میں جارہا اقبال صاحب کی طرف لے جانا چاہوں گا یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے جناب برداشت کی جو بات ہے ہمارے اسلام میں ہمارے دین کے اندر ہے برداشت کو فروغ دینے کی بات کی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت کے جو کفار تھے انہوں نے بہت سختی کی تھی لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شخصیت کے حوالے سے اسلام کو پھیلائے تھا انہوں نے تلوار کی نوک سے زیادہ اپنی جو شخصیت تھی اس سے متاثر ہو کر لوگ اسلام کی طرف آتے تھے آج جو لوگ جلوس نکال رہے ہوتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن بنا رہے ہوتے ہیں اگر وہ نماز نہیں پڑے اور اگر آپ ان سے کہیں کہ بٹا آپ نے غلط کام کیا ہے پہلی یہ کام آپ صحیح کر لیں تو ان کا جو عدم برداشت کا لیول ہوگا وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں برداشت کا جو معاملہ تھا وہ قابل ذکر تھا آج ہم اس چیز کو کیوں بھول گئے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اصل یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو جذبات ہیں اس کو ہم دوسرے زاویے میں نہ دیکھیں یہ جذبات کچھ اور ہیں یہ جس جذبات کی بات ہو رہی ہے یہ وہ روحانی جذبات ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کے جذبات ہے آپ دیکھیں ہمارے جتنے جلوس ہوتے ہیں بارہ ربیو الاول کے الحمدللہ ان میں درود و سلام کا احتمام ہوتا ہے بے شک سر سبیلوں کا احتمام ہوتا ہے نماز زہر اور اصر کا احتمام ہوتا ہے ہم اصر کی نماز یہاں نشتر پارک میں کراچی میں ادا کرتے ہیں اور ہماری نماز مغرب بھی تقریباً ہر سال ہی یہاں کراچی نشتر پارک کے اندر ہوتی ہے تو یہ درست ہے کہ جو لوگ اپنے رویوں کی وہ وجہ سے دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا تنز کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ سیرت کا پیارہ یہ اس کے بعد کہ ابھی کریم علیہ السلام کے ساتھ اگر والحانہ محمد ہے حضور کی ہر ادا سے پیار ہے تو پھر اپنے رویوں کے اوپر بھی نظر سانی کرنی ہوگی اپنے آپ کو بھی بہتر کرنا ہوگا اپنے زہر و باطل کو بھی بہتر کرنا ہوگا اگر انسان اپنی سورت کو اچھا کر لیتا ہے تو یقیناً اس کی سیرت بھی اچھی ہوگی سورت سے کیا مراد ہے سورت ہمارا ظاہر اچھا ہو ہمارا لباس پاک ہو ہمارا چہرہ پاک ہو ہمارا جسم پاک ہو تو جہاں تک بات ہے سیرت کی باطن کی ہمارے اندر کی تو انشاءاللہ وہ بھی پاک ہو جائے گا کہ یہی فرمایا کہ من عرف نفسہو فقد عرف ربا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اپنے نفس کو پہچانا اس نے گویا اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو آج کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں صبر سے کنات پسندی سے میانہ روی سے نبی کریم علیہ السلام کی اتباہ کرنا ہوئی اور سیکھنا ہوگا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہوگا ان کے اوپر احسان کرنا ہوگا ہم تو یہاں باطو کے اندر یہ رویہ رکھتے ہیں کہ ماں باپ اگر کم پڑھے لکھے ہیں تو بیٹا عالم ہے تو وہ ماں باپ کو ستاتا ہے وہ کہتا ہے آپ کو نماز نہیں آتی آپ کو روزو کا پتہ نہیں یہاں بھی یہی حکم ہے کہ آپ وہاں بھی وہ نرمی اختار کریں نرم گوشہ اختار کریں اسی طرح جو عوام ہیں لوگ ہیں ہم ان کو اس تنگ دستی سے نہ دیکھیں تنگ نظری سے نہ دیکھیں کہ بھئی یہ ان پڑھ ہیں بلکہ ان کا عشق رسول دیکھیں یقیناً یہ دن جو ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے تمام دنوں کا یہ سردار دن ہے اگر یہ دن یا دن والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو نہ ہمیں یہ تحذیب و تمدن نصیب ہوتی نہ یہ انسانیت نصیب ہوتی نہ یہ محراب و منبر ملتے یہ صدقہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا نہ ہمیں شب قدر ملتی نہ رمضان کے روزے نہ تراویہ بلکہ ان تین سو تیرہ کا بھی صدقہ ہے جو بدر کے میدان میں اترے تھے نبی کریم علیہ السلام کی میت میں نبی کریم علیہ السلام کے وہ ساتھ کھڑے تھے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج جہاں ہم اور لوگوں کو رہنمائی کا درس دیتے ہیں پیغام دیتے ہیں ہم یہ عمل کے میدان میں خود بھی اپنے آپ کو اڈھالیں یہ عمل کے میدان میں خود بھی ہم اپنے آپ کو تیار کریں ہم لوگوں کے لئے علماء اکرام مشیخ اعظام نمونہ بنے جب ہم یہ نمونہ بنیں گے لوگ تو علماء اکرام کا احترام کرتے ہیں پیچھے کرتے ہیں سب وہ اگاہی ہم جب دیتے ہیں تو میرا یہی اجازہ سر میرے کچھ سوالات ہیں میں آپ دونوں کے سامنے رکھوں گا پہلے میں چاہوں گا کہ مفتی ابو صاحب اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے حانہ محبت رکھیں بلکہ سر میرے کچھ سوالات ہیں آج ہی کے دن کے مناسبت سے میں چاہوں گا سر مفتی ابو صاحب پہلے اس پر روشنی ڈالیں مفتی ابو صاحب بھی بتائیے گا بچپن سے عید ملاد و نبی دیکھتے آرہے ہیں مناتے آرہے ہیں اور جس طرح سے لوگ مناتے ہیں وہ بھی تمام چیزیں دیکھتے آرہے ہیں نظر و نیاز کا اعتمام کیا جاتا ہے لوگوں میں کھانے باٹے جاتے ہیں جس طرح سے ریلیا نکالی جاتی ہیں والیہانہ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن کچھ ان چیزوں میں جدد بھی آ گئی ہے میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ کیا وہ چیزیں صحیح ہیں یا غلط ہیں جس طرح سے کیک کٹا جا رہا ہوتا ہے جس طرح سے بقاعدہ طور پر کچھ اس طرح کی نات شریف چلائی جاتی ہے جو ہم نے بازی میں یا بچپن میں نہیں سنی ہوتی لیکن اس کے اندر جدد لے کر آئے جاتی ہے اور پھر اس پر تنقید کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ جناب یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے اس طرح سے محبت کا اظہار کرنا یہ ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہے کیک کٹنا اس طرح کی نات کو چلانا جو کہ نات کم اور موسکی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے آپ کی نظر میں وہ چیزیں صحیح ہیں یا درست ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا سوال ہے آپ کا اس پر علماء اکرام میرے حل میں ہمارے تینوں مکاتب فکر بریلوی مکاتب فکر کے مشائق اعظام دیوبند مکتب فکر کے اہلی حدیث مکتب فکر کے علماء اکرام بڑی مستند رائے رکھتے ہیں دیکھئے کیک ہم کاٹتے ہیں ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں جب جان دینے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے تو باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے سب کچھ کرنا چاہیے حضور کی محبت میں لیکن حضور کی محبت میں جو کچھ کرنا ہے وہ شریعت کی حدود میں رہ کے کرنا ہے اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کیک کاٹ رہے ہیں اور کیک پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسمہِ گرامی محمد لکھا ہے اور آپ اسی بھی چھوری پھیر رہے ہیں اس کے متعلق دو تین سال سے یہ رائے آ چکی ہے کہ اس طرح کا کیک آپ کیک کاٹیں آپ سب کچھ کریں لیکن اس پہ حضور کا نام لے کر اس پہ چھوری نہ پھیریں رہی جہاں تک بات نات کی نات میرے حل میں ہر مکتب میں ہر مساجد میں مدارس میں جلوس میں پڑھی جاتی ہے لیکن نات کے جو اصول ہیں ان کے مطابق پڑھا جائے نات حضور کے زمانے میں بھی پڑھی جاتی تھی سب سے بڑی نات حضور نبی کریم علیہ وسلم کی خود قرآن کریم کے اوراک ہیں اور نات جب پڑھی جائے تو پورے احتمام کے ساتھ احتمام ہو کر پڑھی جائے تمیز سے پڑھی جائے یہ دیکھا جائے کہ یہ کسی گانے کی طرز تو نہیں ہے اس میں کوئی موسیقی کا انٹرفیئر تو نہیں ہے لیکن اب ایسا ہو رہا ہے نا سر نات ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور جب نات ہم پڑھتے ہیں تو بڑے احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر نات پڑھی جاتی ہے اس میں احترام سب سے پہلے ہوتا ہے آج کل جس طرح سے اس چیز کو ایک طریقے سے سر کمرشلائز کر دیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے یہ درست ہے بلکل درست نہیں ہے بلکل غلط ہے ہم اسے کینڈیم کرتے ہیں مساجد میں بھی کرتے ہیں میڈیا پہ کرتے ہیں کئی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں ہمارے مشایخ اعظام نے کرتے ہیں ابھی تازہ تازہ مفتی ملی برمان صاحب دامت برکات و ملالیہ کا اس پر فتوہ بھی آ چکا ہے کہ ان چیزوں سے احتراز کیا جائے بلکل اور سر اکثر لوگ جو یہ سوال بھی کرتے ہیں ابو صاحب میں بھی میں بھی آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ماضی میں کبھی نہیں دیکھا جاتا ہر سال کوئی جدت لے کر آتا ہے بھلے میں اس میں نیت کا انصر نہیں لاتا نیت یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے مثال محبت کرنا عشق کرنا وہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جس سے لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے مطلب بے تہاشر چیزیں ایسی ہوتی ہیں بہت زیادہ آواز میں لاؤڈ سپیکر بجائے جاتا ہے روڈوں پر نکلا جاتا ہے روڈ بند کی جاتا ہے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس دن کو منانے کیا طریقے کار یہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے من صلیم المسلمون مل لسان ہی ویدے کوئی شخص اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں یہ کیسی عبادت ہوگی کہ ہم اپنے سپیکر کی آواز اتنی آن کر دیں کہ برابر میں ہارڈ کا مریض یا بی پی کا مریض ہے وہ پریشان ہو جائے یہ کیسی ہوگی کہ ہم ایمبولنس کو راستہ نہ دیں دیکھیں حضور کی محبت میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن جہاں انسان کو تکلیف آتی ہے اس سے بہت پیارا سوال کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک کتیا نے بچے دے رکھیں صحابہ اکرام نے بتایا تو آپ نے پورے کافلے کا راستہ بدل دیا اگر آپ کے ایسی محبت جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں اس سے مسلمان کو یا انسانوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی قطی طور پر شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتا رہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ نات پڑھ کے کریں قرآن کریم پڑھ کے کریں روزہ رکھ کے کریں سہری افتاری کے احتمام کر کے کریں اس کی اجازت ہے ایسی کوئی بھی محبت جس سے انسانوں کو تکلیف آتی ہو اس قسم کی کسی محبت کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے آج کے دن ہم یہ تہیہ کریں اور اس بات کو اہد کر لیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو ان کی اصل روح کے حساب سے اس پر عمل کریں گے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا بڑھتاؤ کریں گے سود نہیں کھائیں گے کوئی ایسا حرام کام نہیں کریں گے جو کہ ہمارے اسلام کے اندر جس کو حرام قرار دیا گیا ہوگا ہم تمام وہ کام کریں گے جس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اس سے بہتر میسج آج کی مناسبت سے ہو سکتا ہے سر بلکل سلمان بھئی اس سے بہتر میسج کوئی نہیں ہو سکتا گزارش یہ ہے کہ نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے آپ کی عقیدت ہے آپ کے رشتے کا جو تقاضہ ہے امتی ہونے کا جو ناتا ہے اسے ڈسپوزبل نہ کیا جائے آج سننے والے بھی ڈسپوزبل ہو چکے ہیں سنانے والے بھی ڈسپوزبل ہو چکے ہیں اچھا ساؤن نہیں ہے تو ہمارا ناتخانہ نات نہیں پھنے گا اچھا ساؤن نہیں ہے علیہ وآلہ وسلم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آج کا دن یہ تقاضہ کرتا ہے کہ میں حضور کی اتباہ میں آ جاؤں میں حرام کام چھوڑ دوں میں سوچ چھوڑ دوں میرے شداروں سے اچھا سلوک رکھوں مارے شہر کا بھی واقعہ ہے ایک بندہ بہت بڑا پروگرام کرواتا ہے جب نشاندہی کی گئی جناب آپ تو زخیر اندوزی کر رہے ہیں تو اپنے حصے کی صبح اس نے ایکشن لینا تھا اور ایکشن لینے کے بجائے پچیس سو بوریاں وہ اپنا حصہ لے کر عمرے پہ چلے گئے تو میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ وسلم کے دین میں صرف عبادت دین نہیں ہے معاملات بھی دین ہے عقائد عبادات معاملات معاشرت اخلاق سب چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو آج کے دن کی سب سے بڑی جو بات ہے تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ آپ امن نبی کو یاد کریں دیکھئے دو دن میرا بیٹا مجھے یاد نہ کرے یا میں بیٹے کو یاد نہ کروں تو بیٹے اور باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یہ کتنی مخلوق ہے جو روزانہ کل بارہ ربیل اول کو تو یاد کرے گی لیکن پورا سال حضور کو بھول جائے گی داڑی کٹوائیں گے حضور یاد نہیں آئیں گے حضور کی سنتوں کے خلاف چلیں گے حضور یاد نہیں آئیں گے اپنی شادی مرن پرن میں نبی کریم علیہ السلام کے طریقے اور سنت کے خلاف چلیں گے وہاں حضور یاد نہیں آئیں گے تو نبی کریم علیہ السلام کوئی محبت کا تقاضہ آج کی دن کی مناسبت سے یہ ہے کہ آپ روزانہ درود پڑیں اپنے نبی کو روزانہ یاد کریں اور درود و سلام کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول اختیار کریں اسوائی رسول اختیار کریں تاکہ قیامت کے دن قرب رسول اور معیت رسول کے ساتھ ساتھ وہ شفاعت رسول کا ذریعہ بنے بے شک سر تینکیو سو مچ مفتی ابو محمد صاحب موجود ہے اور مفتی اقبال نقشبندی موجود ہے اقسیات کا بہت شکریہ جاتے جاتے یہی بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جناب آج جشن منائے اور جشن منانا چاہیے آقا ہے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے لیکن جذباتی جذبے کے ساتھ اس سے زیادہ عطاعت کا جذبہ رکھئے جو انہوں نے احکامات کہے ہیں ان احکامات پر بھی عمل کریں نمازوں کو قائم کریں حرام کو چھوڑ دیں حلال چیزوں کی طرف آئیں اور اپنی ذات سے کسی اور کو نقصان نہ پہنچ رہے ہیں سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعا نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے